سوچو اگر آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور اتنے میں آپ کا اگر کوئی اپمان کرے آپ کا مجھا کھڑائے یا آپ کو برا بلا کہے تو آپ کو اس وقت بہت برا لگے گا ہے نا ایسے میں آپ اندر سے دکھی ہو جاؤ گے گصہ کرنے لگو گے اور کئی بار تو اس انسان سے جگڑا کرنے یا اس انسان سے مارپٹ کرنے پر اتر آو گے پر جرہ رکو یا رے کیونکہ یہ سارے ہی طریقے بلکل ہی گلت ہیں اگر آپ سچ میں اپنے اپمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو اور آپ کا اپمان کرنے والے کو قرار جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایسے دھنسو طریقے ہیں جس سے آپ اس انسان کو اپنی گلتی کا احساس کرا سکتے ہیں آپ کے اپمان کا بدلہ اپنے طریقے سے جواب دے کر لے سکتے ہو اور انہیں سرم سار کر سکتے ہو اپمان کا بدلہ لینے کے طریقے اپمان کرنے والے لوگوں سے دوری بنا لو اگر کوئی انسان آپ کا ایک دو بار اپمان کر دے تو آپ اس سے دوری ہی بنا لو تاکہ وہ آپ کا اپمان ہی نہ کر سکے اگر بار بار اپمان کرنے والا آپ کا کوئی قربی انسان ہے اور چاہ کر بھی آپ ان سے دوری نہیں بنا سکتے ہو تو ان کی باتوں پر اور ان پر دھان دینا بند کر دو اور ان سے جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بات کرو نمبر دو اپنے آپ کو سانت رکھو اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے آپ کو چڑھائے یا آپ کو اپمان کرے تو ایسے پرستیتی میں اسے جواب دینے کی بجائے آپ سانت رہو اور اس کو کوئی بھی جواب مت دو یاد رکھو کہ سامنے والا آپ کو غصہ دلانے کے لیے اور پریسان کرنے کے لیے ہی آپ کا اپمان کرتا ہے اس انسان کے موہے لگنا ٹھیک نہیں ہے یا کوئی پرتکیریہ دینا ٹھیک نہیں ہے تو اسے کوئی جواب مت دو اس سے آپ کا اپمان بھی نہیں ہوگا اور آپ سے کوئی پرتکیریہ نے آنے پر سامنے والا خود پریسان ہو کر وہاں سے چلا جائے گا نمبر تین مزیدار طریقے سے جواب دو کئی بار پریسٹیتی ایسی آ جاتی ہے جہاں پہ کی آپ کا اپمان ہونے پر جواب دینا جروری ہو جاتا ہے تو ایسے میں آپ اس اپمان کا مزیدار طریقے سے جواب دو اگر کوئی آپ کی کمیہ نکال کرے یا پھر کسی اور بات کو لے کر آپ کو اپمانی کرتا ہے تو آپ کو اپنی اس بات پر ہسنا ہے اور اسے اس بھی کرنا ہے اور اس انسان کو آپ کی کمیہ ڈھونڈنے کے لئے دھنیواد کرنا ہے ایسا کرنے سے اسے پتا چل جائے گا کہ اس کی کسی بھی بات کا آپ پر اثر نہیں پڑا اور ایسے میں وہ یکٹی خود ہی سرمندہ ہو جائے گا نمبر چیار ایک قرارہ جواب دو کچھ لوگ رشتے داری یا دوستی کے خاطر اپنا اپمان ہونے کے باوجود بھی چھپ رہتے ہیں لیکن دوستو کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسے ستیتی آ جاتی ہے جہاں پر بینا بات کے ہمیں سب کے سامنے نیچہ دکھایا جاتا ہے اور ہمارا اپمان کیا جاتا ہے تو ایسے ستیتی میں ہمیں سانت نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اپنے اپمان کا ہونے قرارہ جواب دینا ہے اور پھر ہوس کے تو اس جگہ پر سے اسی وقت نکل جانا ہے کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے آپ کا کوئی اپمان کرتا ہے اور آپ چچاپ سہتے رہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے آپ کی بلو کم ہو جاتی ہے لوگ آپ کو بہت ہلکے میں لینے لگتے ہیں اور اس وقت سے پھر کوئی بھی آپ کا اپمان کر سکتا ہے اس لئے کبھی کبھی لوگوں اپنے اپمان کا قرارہ جواب دینا ہی صحیح ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ آپ اپمان نہیں سہ سکتے نمبر پانچے بدلے کی بھامنا مت رکھو اپمانی تے ہونے پر کئی سارے لوگ اس اپمان کا بدلہ لینے کے لئے بدلے کی بھامنا رکھتے ہیں پر یہ بلکل گلت بات ہے کیونکہ ایسا کرنے سے وہاں پر خود ہی اور زیادہ پریسان ہو جائیں گے گصہ کرنے والے گصہ کرنے لگیں گے یا تناو میں آ جائیں گے اس لئے آپ کا اپمان کرنے والے یکتی کے پرتی بدلے کی بھامنا نہ رکھیں نمبر چھے انہیں آپ کے لئے صحیح رہے گا بہت سارے لوگ اپمانی تے ہونے پر گصہ کرنے لگتے ہیں پریسان ہو جاتے ہیں ان کے من میں اس اپمانی تے کرنے والے یکتی کے پرتی ایک نکارات مک بھر جاتی ہے اور یہ لوگ بلکل نورمل بات ہے یہ بلکل نورمل بات ہے پر ایک بات سمجھ لو ایسا کرنے سے اس یکتی کو کچھ فرق پڑے نہ پڑے پر آپ پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے بار بار اس اپمان اور اس یکتی کے بارے میں سوچ کر آپ پچڑ چڑا پڑھتا ہے من میں نکارات مک بچاراتے ہیں اور آپ ایک طرح کا تناب محسوس کرنے لگتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے بےہتر ہیں ان لوگوں کو آپ من ہی من معاف کر دو اور وقت آنے پر اپنے سفلتا سے انہیں جب آپ دو آپ کو ایسا کرنے سے آپ کا من سانتے جائے گا ہو رہے آپ کے من میں اسے یکتی کے پرتی کوئی نکارات مک بھی نہیں رہے گی معاف کرنے کے بعد بھی آپ کو ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا ہے تاکہ وہ دوبارہ آپ کو کسی بھی ترہ کی تکلیب نئے دیس کے نمبر شاتھ ہے سفل بنو اگر آپ کو کوئی نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے آپ کا مجاک اڑاتا ہے یا آپ کو بار بار اپمانیت کرتا ہے تو ایسے پریشتی میں آپ اپنے زیمن میں ایک لکسے بنائیے اور اپنے زیمن میں اتنا زیادہ سفل بنیے کہ پھر کبھی کوئی آپ کو اپمانیت کرنے کی کوئی عیمت نہ کر شکے اپمانے کا بدلہ لینے